ہم سب نے کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں ٹائم ٹریولنگ کے حوالے سے سن رکھا ہے یا سوچ رکھا ہے کہ کیا ہو اگر ہم وقت میں واپس چلے جائیں یا کیا ہو اگر ہم اچانک سے مستقبل میں پہنچیں یا پھر ہماری زندگی میں اکثر موقع آتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ کاش یہ وقت یہ ہی رکھ جائے وقت میں صفحہ یا ٹائم ٹریول کے تین طریقے ہو سکتے ہیں ماضی میں جانا مستقبل میں جانا یا حال ہی کے اندر وقت کا تھم جانا یا رکھ جانا اور سب سے پہلے میں آپ کو سب سے آسان طریقے کے بارے میں بتاؤں گا مستقبل میں سفر کرنا مستقبل میں سفر کرنا شاید سب سے زیادہ آسان ہے انفیکٹ اس وقت بھی ہم سب مستقبل ہی مستقبل کر رہے ہیں ایک سیکنڈ پہلے ہم ماضی میں تھے اور ایک سیکنڈ بعد ہم مستقبل میں ہوں گے لیکن کیا کچھ دن کچھ سال یا کچھ صدیاں آگے جائے جا سکتا ہے اس کے لیے آپ کو تین چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ تین چیزیں جنہیں بنانے کی کوئی ٹیکنالوجی ابھی ہمارے پاس نہیں ہے دو ورم ہولز اور ایک ایسی مشین کے جو روشنی گرفتار سے سفر کر سکے اب یہ ورم ہولز کیا ہوتے ہیں بجائیں پیچیدہ ٹیکنکل ڈیفینیشن کے آسان زبان میں یہ سمجھ لیں کہ آپ اسے دروازہ کہہ سکتے ہیں لیکن ایک انتہائی غیر معمولی دروازہ جو عام دروازوں سے بلکل ہٹ کر ہوگا کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ اپنے کمرے کے دروازے میں داخل ہوئے ہو اور اپنے آفیس کے دروازے سے باہر نکلے ہو کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا لیکن اگر یہ دونوں دروازے آپس میں کنیکٹ ہوئے ہیں ورم ہولز ہوتے تو بلکل ایسا ہی ہوتا کہ آپ کمرے میں کے دروازے میں داخل ہوتے اور آفیس کے دروازے سے باہر نکلتے اگر آج ہی تاریخ یعنی دو ہزار بائیس میں آپ کے پاس دو ورم ہولز ہوں اور آپ ان میں سے ایک کو روشنی گرفتار سے کہیں بہت دور بھیجنے تو یہ ہماری ٹائم مشین ریڈی ہے اب آپ مستقبل میں جانے کے لیے آپ کو صرف اتنا کرنا ہوگا کہ اپنے پاس موجود ورم ہولز کے دروازے میں داخل ہوں تھوڑی دیر انتظار کریں اور پھر باہر نکلیں صرف ان چند قدموں کے دوران اس دنیا میں کئی سال بیچ چکے ہوں گے انفیکٹ دروازے کے اندر داخل ہونے کے بعد ہر گزرتے گھنٹے کے مقابلے میں دنیا پر دو سو تئیس سال گزر چکے ہوں گے مشکات میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے جو حدیث میراج مروی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میراج کی رات میں نے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والے زیادہ تر مساقین تھے جبکہ صاحب سرفت لوگوں کو روک لیا گیا تھا اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہو کر دیکھا تو اس میں جانے والوں کی اکثریت اورکوں کی تھی اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا میراج کا واقعہ برراک نام کے ایک جانور پر بیٹھ کر نہیں کیا گیا تھا جو اس رفتار سے سفر کر رہا تھا کہ جہاں نظر پڑتی تھی برراک کا قدم بھی وہی پڑتا تھا کیا اگزیکلی یہی ڈیفینیشن روشنی کی رفتار سے سفر کرنے کی نہیں ہے کیا میراج کا سارے کا سارا واقعہ ٹائم ٹریولنگ کے بارے میں ہی نہیں تھا کہ ایک انسان کو روشنی کی رفتار سے سفر کروا کر مستقبل کے حالات بھی دکھا دیئے گئے وقت میں سفر کا دوسرے طریقہ حال میں ہے اگرچہ ٹیکنیکل اعتمار سے یہ سفر نہیں ہوگا لیکن ہاں ہم اسے وقت کا آہستہ ہو جانا ضرور کہیں گے انگلیش میں اسے ٹائم ڈائیلیشن کہتے ہیں آپ کوئی بھی سیارہ یا ستارہ لیں جیسے جیسے اس کی کشش سکل بڑھتی جائے گی اس کے گرد وقت گزر لیں گی رفتار بھی آہستہ ہو پی چلی جائیں گی میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ جب کوئی چیز بہت انچائی سے زمین کی طرف گر رہی ہوتی ہے تو اسے فری فال کہتے ہیں اس وقت اس چیز کے گرنے کی رفتار ایک سو پچانوے کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے یہ ہماری زمین کی کشش سکل ہے چیزوں کو اپنی طرف کھنچنے کی طاقت اور ہماری زمین کی طاقت ون جی ہے اب سورج ہم سے ایک سو نو گناہ زیادہ بڑا ہے تو اس کی کشش سکل بھی ہم سے اٹھائیس گناہ زیادہ ہے یعنی کہ ٹوئنٹی ایٹھ جی اب اس سورج یہ گرد گھومتی ہماری چھوٹی سی دنیا کا ایک دن اگر چوبیس گھنٹے کا ہوتا ہے تو سورج سے کہیں زیادہ گرمٹی رکھنے والے ستاروں کے ایک گرد ایک دن کتنے گھنٹوں کا ہوگا میں آپ کو مثال سے سمجھا دیتا ہوں ہم سے صرف پنگرہ سو لائٹی ایرز دور ایک چھوٹا سا بلیک ہول ہے جس سے سائنس دان پیانچ سے یونیک آن کہتے ہیں اور اس کے گرد وقت اس طرح آہستہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ یونیک آن کے گرد ایک دن گزار کر مواپس آئیں تو ہماری اس دنیا پر ساڑھے آٹھ سال گزر چکے ہوں گے آج تک ہم نے جو سب سے بڑا بلیک ہول آپزرو کیا ہے اسے سیجیٹریس اے کہتے ہیں اب ہماری زمین کی گرائوٹی تو صرف ایک جی ہے اور ہمارے مقابلے میں اس بلیک ہول کی گرائوٹی ایک سو ترپن کھرم جی ہے اور اس کا سائز تقریبا ہمارے پورے کے پورے سولر سسٹم جتنا ہے بلیک ہول کو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی لیکن ستاروں کے جس جھرمٹ یعنی سیجیٹریس میں یہ بلیک ہول موجود ہے وہ ستاروں کا جھرمٹ پاکستان میں اگست کے مہینے میں رات کو نو مچے دیکھا جا سکتے ہیں اور یہ اس قدر طاقتور بلیک ہول ہے کہ اس کے گرد وقت کی رفتار تو تقریباً رکی ہوئی ہے کیا وقت کی رفتار آہستہ ہو جانا ممکن ہے کیا ٹائم ڈائلیشن ناممکن ہے یاد کریں کہ کیا ایسا ایک مرتبہ ہو نہیں چکا بخاری موسند احمد اور سلسلت و صحیحاتی ہنو کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ سورج کو کسی بھی انسان کے لیے نہیں رکا گیا سوائے یوشا بن نون کے جب وہ بیتل مقدس جا رہے تھے سورج کے رک جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یوشا بن نون کے لیے وقت کو ہی تھوڑی دیر کے لیے روک دیا گیا تھا کیا جنت میں بھی وقت ورچولی رکا ہوا نہیں ہوگا مسند احمد کی ایک حدیث کے مطابق جنتیوں کے جسم پر بال نہیں ہوں گے وہ بغیر داڑی کے سفید رنگ کے گھنگریالے بالو والے اور سرمئی آنکھوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی عمریں 33 برس ہوں گی جہاں انہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا کیا عمروں کا رکے رہنا بڑھاپے کا نہ آنا ٹیکنکلی کیا جنتیوں کے لیے وقت رکا ہوا ہی نہیں ہوگا وقت میں سفر کرنے کا تیسرا طریقہ یعنی ماضی کا سفر یہ شاید ٹائم ٹرائمل کا سبترکی سوال ہے ماضی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا اسے اوبزرب کرنا ایک چیز ہے لیکن ماضی میں چلے جانا بہتی پیچیدہ سوالوں میں سے ایک سوال ہے 1952 1952 میں دنیا کے جانے مانے نوبل پرائز وینر ایرون شورڈنگر نے ایک لیکچر دیا تھا ڈبلن میں اس کے لیکچر کے بلکل شروعاتی الفاظ تھے کہ اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو پاگل پان لگے لیکن میری کلکولیشنز مجھے یہ بتا رہی ہیں کہ ہماری ایک سے زیادہ ہسٹریز ہیں اور وہ سب کی سب مختلف جگہوں پر ایک ساتھ مقوب عزیر ہو رہی ہے آسان الفاظ میں ایرون یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری زندگی کی کہانی مختلف جگہوں پر ایک ساتھ چل رہی ہے اور یہ دونوں جگہیں ایک دوسرے سے پردے میں ہیں اور اگر کسی طرح سے یہ پردہ ہٹ جائے تو ہم اپنی دوسری زندگی میں کسی پرانے پوائنٹ پر واپس جا سکیں گے یعنی ایک طرح کا ماضی میں سفر لیکن میرا آپ سے ایک سوان ہے کہ کیا سورہ طلاق میں سات آسمانوں ہی کی طرح سات زمینوں کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور انہی کی طرح زمینیں بھی سات زمینوں کے ہونے پر تو میں آپ کو چوتھے چپٹر میں بڑی ڈیٹیل سے بتا چکوں ابن جریر کی تفسیر اور امام بحیقی کی کتاب اسمہ اس صفات میں دونوں میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ دارج ہے کہ ابن عباس سے ایک شخص نے سات زمینوں کے مطلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اگر میں اس کی تفسیر تمہارے سامنے بیان کروں تو تم اسے مانو گئی نہیں اور نہ ماننا جھوٹا جاننا ہے ساتوں زمینوں میں سے ہر ایک میں تمہارے نبی کی طرح کے نبی ہیں آدم کی طرح کے آدم ہیں نوح کی طرح کے نوح ہیں ابراہیم کی طرح کے ابراہیم ہیں عیسیٰ کی طرح کے عیسیٰ ہیں اب کیا یہ سات ریالٹیز ایک سات ایگزسٹ کر رہی ہیں سوائے اللہ کے یہ بات اور کوئی نہیں جانتا لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ اکثر اس دنیا میں ایسی اوبجیکٹس ملتی رہی ہیں جنہیں ٹیکنیکلی اس زمانے میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا مثلا لنڈن ہیمر بار بار کاربن ڈیٹنگ سے بھی لنڈن ہیمر کی عمر چار کروڑ سال نکلتی ہے جو ناممکن ہے چار کروڑ سال پہلے ہتھوڑا تو کیا انسان کبھی وجود نہیں تھا انٹی کائی تھیرہ میکانیزم ڈھائی ہزار سال پرانی گراری جیسے موٹسائیکل کی زنجیر کی گراری ہوتی ہے ٹیکنیکلی اس انڈھائی ہزار سال پہلے ایکزسٹ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا ان فیکٹ سائنس میں ایسی اوبجیکٹس کی پوری ایک سٹیڈی ہے جنہیں آؤٹ آف پلیس اوبجیکٹس کہتے ہیں یعنی یہ وہ چیزیں جنہیں اپنے زمانے میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا لیکن سائنس کی ایک بلکل نئی فیلڈ آف سٹیڈی کا بلکل ایک مارڈرن کانسیپٹ ہے کوانٹم ڈی کوہرنس یعنی کہ ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں مختلف ریالٹیز ایک ساتھ چل رہی ہیں لیکن پھر بھی وہ ایک دوسرے سے پردے میں ہے اب یہ ایک اتنا دلچسک کانسیپٹ ہے کہ میں اس کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے اس ایک علیدہ چپٹر میں لکھنا چاہتا ہوں اس لئے فیلڈ وقت میں اس کے متعلق آپ کو زیادہ نہیں بتانا ٹائم ٹریلنگ یا ٹائم میں ڈسٹرمنٹس کے متعلق اب اتنا کہوں گا کہ ٹائم ٹریول اور پیرالل دنیاوں کا کانسیپٹ اب یہ صرف ایک فکشل نگرہ اس وقت جب کہ آپ یہ چپٹر سن رہے ہیں امریکہ کی اوک ریچلی باٹری یعنی کہ ٹینیسی سٹیٹ آف ٹینیسی میں پچاسی میگا وارٹ نیوٹی اور رییکٹر سے عربوں کی تعداد میں نیوٹرونز ایک قسم کے ذرات کا نام ہے انہیں ایک دیوار پر فائر کیا جا رہا ہے اس لیے کہ شاید وہ ہمارے لیے کسی اور ٹائم پیریڈ کسی اور دنیا یا کسی اور عالم میں جانے کے لیے ایک دروازہ کھول دے موسیٰ علیہ السلام تو ملنے والے وہ شخص خضر کس زمانے سے تھے کس وقت سے تعلق رکھتے تھے انہیں کیسے پتا چال رہا تھا کہ آگے چل کر کیا ہونے یا حتیٰ کہ وہ خود کون تھے سوائے اللہ کے یہ باتیں اور کوئی نہیں جانتا سورہ مائدہ کے مطابق مصر سے نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ وہ عرض مقدس کی طرف جائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دیا یعنی کہ وادی کنان خضرت یعقوب الاسلام کی سرزمین آج کا فلسطین اور اسرائیل لیکن انہوں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہاں تو بڑے اطاقتور لوگ رہتے ہیں اس لیے اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا ہی جا کر ان سے لڑو اور اس نافرمانی کی سزا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح دی کہ وہ مقدس زمین ان پر چالس سال کے لیے حرام ہو گئی اور وہ لوگ خانہ بدوشوں کی طرح وادیتی اس چپٹر کے پہلے حصے کے اندر میں نے آپ کو جو واقعات سنائے تھے اگر آپ کو یاد ہو تو نمک لگی مچلی لے کر ساتھ چلنے والے سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے ایک خادم بھی تھے اس وقت میں نے ان کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں بتائی تھی لیکن موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آگے چل کر وہ خادم تاریخ کا ایک بہت بڑا نام بنے یوشا بن نون یہ وہی یوشا تھے جن کے متعلق حدیث میں ہے کہ سوائے یوشا بن نون کے کبھی کسی اور کے لیے سورج نہیں رکا اور یہ واقعہ تب پیش آیا تھا جب بالاخر چالس سال بعد انہی یوشا بن نون نے بنی اسفائل کو لیڈ کیا انہیں نے اس مقدس سرزمین کی طرف لے کر گئے وہاں لڑائی لڑی لیکن سورج رکنے کی وجہ یہ تھی کہ اثر کا وقت ہو گیا تھا رات ہونے والی تھی دشمن سر پر آ چکا تھا اور اگلا دن ہفتے کا تھا ایک ایسا دن جس کے لیے بنی اسفائل پر پابندی تھی کہ ہفتے کو وہ نہ کوئی جنگ کر سکتے تھے اور نہ ہی شکار جبکہ یہ لڑائی بیتل مقدس کے لیے تھی یعنی سب سے اہم لڑائی جسے ہار جانا ایفورڈ نہیں کیا جا سکتا تھا لہٰذا تب حضرت یوشا علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ سورج بھی تیرہی کام کر رہے ہیں اور میں بھی تیرہی کام کر رہا ہوں بنی اسرائیل قرآن پہنچ کے اس دنوں نے بہت سے ایسے واقعات ہوئے جو لکھیں جا سکتے تھے جو آپ کو سنائی جا سکتے تھے اور ان سے بہت حیرت انگیز انفورمیشن لی جا سکتی تھی اور یہ بنی اسرائیل کا وہ وقت تھا جس کا قرآن پاک نے کئی دفعہ اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل یاد کرو جب اور اس دنوں کا ایک واقعہ سورہ بکرہ میں ہے کہ جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیں تاکہ ہم اللہ حرام میں جہاد کریں اور جب ان کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تعلوت کو تمہارا بادشاہ بنا دی ہے تو یہ لوگ کہنے لگے کہ تعلوت ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ہم سے مالی علمی اور جسمانی طور پر کم تر ہے لیکن ان کے نبی نے کہا کہ تعلوت تمہارا بادشاہ اور اس کی بادشاہت کی نشان یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون کا سامان ہے سورہ بکرہ کی ان تین آیات میں تین ایسی چیزیں ہیں جن کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلی بات کہ وہ نبی کون سے تھے کیونکہ قرآن پاک میں ان کا نام نہیں ہے قرآن پاک میں صرف بنی اسرائیل کے ایک نبی کے طور پر ان کا ذکر ہے البتہ اہل کتاب کے لٹریچر میں ان کا نام سے ذکر ہے سیمویل یا شیمویل علیہ السلام دوسری بات کہ بنی اسرائیل کی اس بادشاہ والی فرمائش کے پیشے دراصل ایک وجہ بھی تھی کہ چونکہ یہ لوگ بارہ قبائل میں تھے کوئی یونیفائیڈ حکومت نہیں تھی اس لیے انہوں نے حضرت شیمویل علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کوئی پیغمبر مقرر کر دیں تو شیمویل نے کہا کہ تم لوگ یہ درخواست تو کر رہے ہو لیکن پھر اس وعدے کا پاس بھی کرنا مگر پھر وہی وہاں جو بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ جب شیمویل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعلوت کو مقرر کر دیا تو یہ چیخنے چلانے لگے کیونکہ جب شیمویل علیہ السلام تعلوت کو مقرر کر رہے تھے پوائنٹ کر رہے تھے تو اس وقت تعلوت ایک غلام کے ساتھ مل کر اپنے والد کی گم شدہ بکریوں کو ڈھونڈ رہے تھے دسویں صدی کے ایک سکولر حبو اسحاق السالبی کے مطابق تعلوت کے نام کا بمبہ طول کا لفظ ہے کیونکہ وہ بہت لمبے تھے برحال آج سے تقریباً اکتیس سو سال پہلے تعلوت ان کے پہلے بادشاہ تو بن گئے لیکن ان لوگوں کے دل میں تعلوت کی نفرت باقی رہی اور سورہ بکرا ہی میں ہے کہ ایک موقع پر جب تعلوت انہیں لے کر لڑائی کے لیے نکلے تو انہیں بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تم ایک نہر سے آسمائے گا اس میں سپانی نہ پینا لیکن انہوں نے وہی کیا سوائے چند لوگوں کے تقریباً تمام نے اس نہر سے پانی پی لیا یہاں تک کہ پھر کہنے لگے کہ ہم میں تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے کہ جعلوت اور اس کے لوگوں سے لڑائی کریں اور حادیث کی چار کتابوں میں آتا ہے کہ تعلوت کے ساتھ صرف اتنے ہی کم لوگ بچے تھے جتنے بدر کی لڑائی میں تھے یعنی کہ تقریباً تین سو دس بارحال جعلوت کے ساتھ وہ لڑائی ہیں جعلوت وہی شخص جس کے بارے میں میں آپ کو آٹھنے چپٹر میں بتا چکا ہوں ایک انتہائی انچے قد کا انسان جس کی انچائی ڈیٹسی سکرولز کے مطابق ساڑھے دس فٹ کے آسمانس تھی جسے ببلیکل آرٹ میں بہت زیادہ پینٹ ہیا جاتا ہے اور یہی وہ لڑائی تھی کہ جس میں ایک اور نبی سامنے آئے جعلوت کو قتل کرنے والا وہ نوجوان لڑکا حضرت دعوت علیہ السلام جن کے بعد پھر ایک ایسے دور کا آخاز ہوا جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی اور دعوت اور سلمان علیہ السلام ایسے باپ اور بیٹا نبی جن کی کبھی کوئی مثال نہ ہی پہلے تھی اور نہ ہی کبھی کوئی مثال بعد میں ہوئی اور جن کے متعلق میں آپ کو پندرہ اور سولے چپٹر میں تفصیل سلتا ہوں گا جب دعوت علیہ السلام نے جعلوت کو قتل کر دیا تو بنی اسرائیل میں ان کی عظمت بڑھ گئی اور وہ لوگ آپ کو پسند کرنے لگے تعلوت نے حضرت دعوت علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دی تھی لیکن اس کے بعد ابن جرین اور اسالبی نے اپنی تفاصیر میں ایک بہت عجیب واقعہ بیان کی ہے کہ دعوت علیہ السلام کی شہرت تعلوت کو زیادہ پسند نہیں آئی اور انہیں حسد محسوس ہوا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق دی اور وہ اپنی اس حرکت پر نادم بھی ہوئے یہاں تک کہ ابنے ساکھ کے مطابق ایک عورت انہیں ایک شخص کے پاس لے کی گئی جنہوں نے تعلوت کو ان کی توبہ قبول ہونے کی خوشخبری دی جو شخص بیسکلی یسا علیہ السلام تھے وہی یسا جن کا ذکر سورہ علام میں دیا لیکن یہاں میں آپ کو ایک چیز سے آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل نے کبھی تعلوت کو پسند نہیں کیا تھا اس لیے انہوں نے تعلوت کا کیریکٹر ڈی فیم کرنے کی پڑی کوشش کی اور میں آپ کو یہ ساری بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کبھی آپ کسی ڈاکیومیٹری میں تعلوت کے متعلق کو سنیں تو آپ کو سچ پتا ہو وہ لوگ اس واقعے کو اس طرح بتاتے ہیں کہ تعلوت بادشاہ نے داہود علیہ السلام سے حسد کیا تھا پھر اس پر افسوس کیا اور ایک عورت سے ملے جسے وہ یعنی بنی اسرائیل دا وچ آف انڈور یعنی انڈور کی چادوگرنی کہتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے شیمویل کی روح کو تعلوت کے لیے بلایا تھا تاکہ وہ ان سے اپنی توبہ کے بارے میں پوچھے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انڈور کی وہ چادوگرنی دراصل ایک وینٹرلوکسٹ تھی یعنی کہ ایک ایسا ہنر جس میں آپ ہونٹ ہلائے بغیر باتیں کر سکتے ہیں جیسے اکثر آپ وینٹرلوکسٹ کو گڑیا ہاتھ میں بٹھا کر اس کی آواز نکالنے کا کھیل کرتے دیکھتے ہیں یہ ساری بات آپ کو بتانے کا یہ مقصد تھا کہ جب کبھی آپ اپنی ریسرچ کے لیے پرانے لٹریشر کو پڑھیں تو بہتی دھیان کے ساتھ پڑھا کریں اور اسے مختلف چکوں سے ویری فائم بھی کیا کریں اور اب ان آیات سے سیکھی جانے والی ایک تیسری بات کہ جو شاید سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ دلچسپ ہے تعلوت کے بادشاہ بننے کے وقت کی ایک نشانی کہ جب شیمول نے شیمول اللہ علیہ السلام نے تعلوت کو بادشاہ کر رکھ لیا تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کی بادشاہی کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لئے سکون کا سامان ہے اور اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے یہ صندوق وہ صندوق ہے جو ایک لمبے عرصے تک بنی سرائی کے پاس رہا اور پھر گم گیا اور ایسا گمہ کہ آج تک گمہ ہوئے اور اس وقت بھی دنیا کی سب سے زیادہ تلاش کی جانے والی چیزوں میں سے ایک ہے تابوت سکینہ The Ark of the Covenant قرآن پاک میں تابوت سکینہ کا ذکر سورہ بکرہ کی 248 نمبر آئیم ہے کہ ایک ایسا صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت حرون علیہ السلام کے کچھ ریلکس تھے اور آیت کی وہ اوریجنل تختیاں جو موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تور پر دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کا عصہ اور من و سلوہ میں سے من اور یہ تمام چیزیں بنی سرائیل کے لئے نہ صرف سکون کا باعث تھیں بلکہ یہ تابوت آج تک ان کی مقدس ترین آبجیکٹ ہے اور چونکہ قرآن پاک میں بھی اس تابوت کا ذکر ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں اہل کتاب کے مطابق تابوت سکینہ مصر سے نگلنے کے ایک سال بعد بنایا گیا تھا جب یہ لوگ کوہتور پہاڑ کے نیچے رہ رہے تھے بک آف ایکسوڈاس کے مطابق وہی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو چیزیں بنانے کا حکم دیا گیا تھا اور ان چیزوں کا ڈیزائن بھی بتایا گیا تھا ایک تو بنی اسرائیل کی عبادتگاہ کا ڈیزائن جسے وہ ٹیبرنیکل کہتے ہیں اور ہم کبہ کہتے ہیں یہی کبہ ان کا قبلہ و کعبہ تھا جس کے امام حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور اسلامیک لیٹریچر میں بھی اس کبے کا ذکر ملتا ہے لیکن دوسی چیز تھی تابوت سکینہ The Ark of the Covenant چار فٹ لمبا ڈھائی فٹ چوڑا اور ڈھائی فٹ انشا شمشاد کی لکڑی یعنی باکس وود سے بنا ایک تابوت جس کے اندر اور باہر سونے کی کوٹنگ تھی وادیتی کے چالیس سالوں تاکین تابوت بنی اسرائیل کے ہی پاس رہا تھا وہ لوگ جہاں کہیں بھی اپنا کیمپ لگاتے جسے بڑی عزت و تقریب کے ساتھ سٹیبرنیکل یعنی کبہ میں ایک الہدہ کمرے کے اندر رکھتے ہیں جسے وہ Holy of Holies کہتے تھے یہی وہ Holy of Holies یعنی تابوت سکینہ تھا جسے یوشا بن دون چالیس سال بعد بالآخر فلسطین لے گئے اور اسے ایک بہت خاص چٹان پر رکھا تھا اس کی طرف مو کر کے نماز ادا کی جاتی تھی اسے Holy of Holies کہا جاتا تھا اسے House of Holies بھی کہا جاتا تھا اور اسی House of Holies کا عربی ترجمہ بیت المقدس ہے جس کی طرف تب سے لے کر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک مو کر کے نماز کھڑی چاہتی تھی اور حجرت کے سولہ یا سترہ ماہ بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمازی کے دوران حکم ملا تھا کہ آپ اپنا رخ کعبہ کی طرف کرنے یہی وہ وجہ تھی کہ آج بھی ہم بیت المقدس کو اپنا قبلہ اول اسی لئے کہتے ہیں کیونکہ بیت المقدس کا پاؤنڈ میں ایک بہت ہی خاص چٹان پر موسیٰ علیہ السلام کا بنایا ہوا اور یوشا بن نون کا رکھا ہوا ہاؤس آف پھولیس تھا تابوت سکینہ تھا اسی چٹان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمان کی طرف میراج کا سفر شروع ہوا تھا اور اس چٹان کی کیا اہمیت ہے یا پھر اس پورے بیت المقدس کمپاؤنڈ میں کیا خاص ہوا تھا اس کے بارے میں آپ سولنے چپٹر میں ڈیٹیل سے سنیں گے انشاءاللہ یوشا بن نون کے بعد اور تعلوت کے بادشاہ بننے سے پہلے بنی اسرائیل جب بھی لڑتے جہاد کرتے تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھ لیتے تاکہ انہی کی جیتوں لیکن امالکہ یا امالیک یعنی وہ لوگ جو فلسطین میں آباد تھے کے ساتھ ایک لڑائی میں انہیں ہار ہو گئی اور تابوت سکینہ جیسی مقدس چیز امالکہ نے ان سے چھین لی اور اسے اپنے ساتھ لے گئے لیکن جہاں کہیں وہ جاتے مصیبت ان کا پیشہ کر دی انہوں نے تابوت سکینہ کو لے جا کر سب سے پہلے اپنے ڈاگان نامی ایک ٹیمپل پر رکھا اور اگلی دن وہ ٹیمپل گرا ہوا ملا تابوت سکینہ سات ماہ تک ان کے پاس رہا اور ان سات ماہ کے دوران انہوں نے سکھ کا سانس نہیں لیا کبھی ان میں تاؤن جیسی وابا پھیل جاتی کبھی ایک خاص قسم کا ٹیومر پھیل جاتا یہاں تک کہ انہوں نے تابوت سکینہ کو ہی اپنے لیے منحوس ڈکلئر کر دیا اسے ایک بیل گاڑی پر رکھ کر شہر سے باہر نکال دیا اور یہی وہ وقت تھا جب شیمو علیہ السلام نے تعلوت کو اپوائنٹ دیا اور کہا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ تابوت تمہارے پاس واپس آجائے گا پھر تعلوت کے بعد یہ تابوت حضرت دعود علیہ السلام کے پاس آیا ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا جنہوں نے اس مقدس تابوت کو ایک عظیم و شان حیکل بنوا کر اس کے اندر رکھوایا تھا یعنی کہ وہ امارت جسے ہم حیکل سلیمان ہی کہتے ہیں جس کے متعلق زیادہ ڈیٹیلز آنکھر شپٹر میں ہوں گی پہلی صدی اسوی میں لکھی جانے والی یہ کتاب انٹیکوئیٹیز آف ڈی جیوز میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بنوائے حیکل میں سے سب سے اندرونی جگہ پر ایک کمرہ ہوتا تھا جسے ہولی آف پولیس کہتے تھے حیکل کی سب سے مقدس جگہ جہاں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا تین سو ستر سال تک تابوت سکینہ اپنے پورے تقدس کے ساتھ یروشلم میں اس حیکل کے اندر پڑھا رہا لیکن جب بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا اس وقت تابوت سکینہ گھوم گیا اور تب سے لے کر آج تنگ یہ گھوم شدائے یہ کہاں گیا کچھ پتہ نہیں مگر آج تک یہودیز کی تلاش میں کچھ کہتے ہیں کہ اس وقت بخت نصر اسے اپنے ساتھ لے کر بابل چلا گیا تھا کچھ کہتے ہیں کہ تابوت سکینہ کو چھپانے کے لیے وہیں دفنا دیا گیا تھا آج سے سات سو سال پہلے حبشاہ یعنی آج کی ایتھوپیا میں ایک کتاب لکھی گئی تھی کیبرا نگاست یعنی بادشاہوں کی داستان اس کتاب میں ایتھوپیا کے ایک بادشاہ منیلک کے متعلق لکھا ہے کہ منیلک ایتھوپین ایمپائر کا وہ پہلا بادشاہ تھا جس میں حضرت سلمان الاسلام کی تعلیمات قبول کی تھی اور یہ وہ بادشاہ تھا جو بخت نصر کے یروشلم پر حملے کے وقت اصل تابوت کو بچھا کر ایتھوپیا لے آیا تھا لیکن آتے ہوئے بلکل اصل تابوت سکینہ جیسی ایک ریپلکہ یعنی ایک تابوت سکینہ کا ڈوپلیکیٹ صندوق یروشلم میں چھوڑایا تھا ایون کے شاید آپ کو یاد بھی ہوگا کہ 26 جون 2009 کو ایتھوپین چیرچ نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم انقریب وہ تابوت سکینہ عوام میں سامنے لائیں گے پھر فرانس کا بھی دعویٰ ہے کہ تابوت سکینہ ان کے پاس ہیں وہ کہتے ہیں کہ سلیبی جنگوں کے دوران نائٹس ٹیمپلرز تابوت سکینہ کو لے کر فرانس چلے گئے تھے اس کے علاوہ ہائیہ سوفیا یعنی ترکی کے ایک ڈاکومنٹ کے مطابق تابوت سکینہ اس وقت ترکی میں کسی جگہ پوشیدہ رکھا گیا ہے تابوت سکینہ کی ایک اور پاسیبل لوکیشن آئرلینڈ کا ایک پہاڑ تارہ ہل ہے بلکہ یہودیوں کا ایک گروپ تو تارہ ہل کے نیچے تابوت سکینہ ہونے کے مطلق اتنا پر یقین ہے کہ 1998 میں انہوں نے پہاڑ پر گھلائی بھی شروع کر دی البتہ تابوت سکینہ کی تمام دعوے دار جگہوں میں سے ایک جگہ ایسی بھی ہیں کہ جو بہت عجیب ہے مصر کی ایک آرکیولوجیکل سائٹ ہے جسے The Valley of the Kings کہتے ہیں یعنی بادشاہوں کی وادی 1922 میں بادشاہوں کی وادی کا The Valley of the Kings کا ایک بہت خاص مقبرہ کھولا گیا تھا Shrine 261 وہ مقبرہ جو پچھلے بائیس سو سال سے باندھ پڑا تھا In fact صرف باندھ ہی نہیں بلکہ اس کے دروازے کو ایک مہر لگا کر سیل بھی کیا گیا تھا وہ مقبرہ جسے میں اور زیادہ تر مصری آرکیولوجیس ایک منحوس مقبرے کے نام سے جانتے ہیں بادشاہ توتن خامن نامی ایک فراؤن کا مقبرہ جسے کھولتے ہیں اس میں جتنے بھی لوگ شریعت تھے سب ہی بہت جن عجیب و غریب پور اسرار موتیں مرے مثلاً مصر کے پرنس علی کام الفہلی اس مقبرے کو کھولتے ہیں وہاں موجود تھے جنہیں صرف ایک سال بعد بھی انہیں گولی مار دی سر آرشیبالٹ ڈگلس جنہوں نے توتن خامن کی ممی کا ایکسرے کیا تھا اگلے ہی سال مارے گئے اور موت کی وجہ نامالوم سودان کے گورنر جنرل جو توتن خامن کا مقبرہ کھولنے والے ایکسپیڈیشن کا حصہ تھے اگلے ہی سال کاہرہ میں کسی نے انہیں گولیاں مار دی آرثر میس جب خدایت والی ٹیم کا حصہ تھے چار سال بعد انہوں نے زہر کھا کر خودکشی کر لی اس ایکسپیڈیشن کے لیڈ آرکیولوجس کے سیکٹری ریچرڈ بیتھیل جو اپنے بستر میں مردہ پایا گیا تھا اور اس کے والد جس نے خود بھی خودکشی کر لی ان تمام واقعات کے بعد توتن خامن کا مقبرہ منحوز دیکلیر کر دیا گیا کہ اس کے کھولنے والے کسی قسم کی عذاب کی لپیٹ میں آ گئے ہیں اس مقبرے کے اندر چوون سو مختلف چیزیں مختلف آرٹیفیکٹس پڑی ہوئی تھی جیولری تلواریں خزانے وغیرہ لیکن اس کے اندر ایک بہت کی منفرک چیز بھی ملی تھی بالکل تابوت سکینہ جیسا ایک تابوت ویسی ہی لگڑی ویسائی ڈیزائن لیکن اس کے اندر رکھا کانٹینٹ مختلف تھا ریسرچز کا ایک گروپ یہ بھی کہتا ہے کہ یہی تابوت سکینہ ہیں جو لڑائیوں کے دوران مصر پہنچ گیا تھا اور اس کے اندر کی چیزیں نکال لی گئی تھی برحال تابوت سکینہ کو بنی سنائل سے چھین کر اپنے ساتھ لے جانے والے آمالیک پر سات مہینے پہ در پہ آتی مصیبتیں ان میں پھیلنے والا تاؤن اور اموان پھر اسی تابوت کی شکل کے ایک صندوق کا اس مقبرہ ٹو سکس ون میں پائے جانا پھر دو ہزار سال پہلے مہر لگا کر اس مقبرے کو سیل کیے جانا جسے کھولنے پر تمام لوگوں کی پرسدار موت ان سب کو دیکھتے ہوئے کچھ ریسرچرز یہ بھی کہتے ہیں کہ مرنے والے تمام لوگ اسی تابوت کی وجہ سے ان مصیبتوں کا شکار ہوئے ہیں سوہ تین ہزار سال پرانے اس تابوت میں توریت کی اوریجنل تختیوں موسیٰ و حارون کے ریلنکس علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا آسا ان کے کرتے کے علاوہ ایک مرتبان بھی تھا جس میں من رکھا ہوا تھا یعنی وہ خوراک جو بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے نازل ہوا کرتی تھی قرآن پاک میں تین مرتبہ منو سلوہ کا ذکر ہے دسویں صدی کے مسلمان سائنسلان اور سکالر ابن سینہ نے من پر کافی اچھی ریس سرچ کی تھی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شبنم جیسی کوئی چیز تھی جو پھلوں اور پھولوں پر گرا کرتی تھی اور جس بھی چیز پر گرتی تھی اس کی کوالٹیز اور تاثیر ایڈاکٹ کر لیتی مثلاً اگر کسی پھل پر گریں تو اس کا ذائقہ بھی پھل جیسا ہو جائے گا کسی پھول پر گرتی تو اس کی خوشبو بھی اسی پھول جیسی ہو جاتی من کے حوالے سے بلکہ ایک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجوہ جنت کا پھل ہے جس میں زہر سے شفاہ موجود ہے اور عرب کے سہرا کا فقہ من کی ایک قسم ہے اور اس کا عرق آنکھ کے لیے شفاہ ہے اس چیز فقہ کو ہم ٹرفلز کے نام سے بھی جانتے ہیں ایک طرح کی کھنبی جس کا بھرا ہوا ایک مرکمان تابوت سکینہ کے اندر موجود ہے لیکن اس وقت تابوت سکینہ کہاں ہیں یقینی طور پر کوئی بھی انسان یہ بات نہیں جانتا کتنی ہی ایسی جگہیں ہیں جہاں آج بھی اس تابوت کی تلاش جاری ہے ہٹلر نے اس کی تلاش میں دو ایکسپنڈیشنز بھیجے تھے ایک مصر اور ایک فرانس کی طرح لیکن وہ تابوت آج تک کسی کو نہیں ملا البتہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں تابوت سکینہ موجود ہونے کے سب سے زیادہ چانسز ہیں اور اس جگہ کے متعلق اشارہ بھی دراصل ایک نبی ہی سے ملتا ہے لیکن اس وقت اس جگہ کو چھیڑے جانے کا کیا مطلب ہے ایک ایٹمی جنگ کا آخاز اور اگلے چپٹر کے اندر میں آپ کو اسی جگہوں کے بارے میں تفسیری صرف کھاؤں گا